دیموری جو پاپو مگول ڈائنسٹی ہے وہ ہندوستان کی ہوئے ویشان پرنہ نے موڈیا سیزدت کی بنیاد کیا ہے اس کی سیاسی وجوہات کیا تھا اس ویڈیو کا لنک ڈسکپشن میں آپ آنچہ دیکھ سکتے ہیں آج بات کروں گا بابور کی پرسنل لائف کے بارے میں بابور کی جو اپنی پرسنل لائف کیا تھی وہ کیسی تھی اور کچھ کریٹرسٹکس ڈسکس کریں گا اس کی پرسنل لائف سے اور دوسرا یہ کہ جو اس نے جب ہندوستان کو خطاہ کیا دیلی اور آگرہ کا تو اس کی کچھ ابزرویشنز تھی جو اس نے اپنی ڈائری میں منٹین کیا انہوں نے ابزرویشنز کا دیکھر کروں گا سب سے پہلی بابور کے بارے میں جو ایک خاص ہے وہ یہ کہ وہ اپنی ڈائری میں منٹین رکھتا تھا روز پیش آنے والے واقعات کو ڈائری میں کلم بند کرتا تھا اور یہ کام وہ اپنی موت کے تقریباً ایک سال پہلے تک اس حیبٹ کو اس نے اپنایا رکھا ہے تو ڈائری اس نے ترکی زبان میں لکھی تھی چپدائی ترکی زبان میں اور اس کی ٹرانسلیشنز کافی ساری ملتی ہیں میرے پاس بھی ایک ٹرانسلیشن ہے اس کی بابر نامہ کی بہت ساری ٹرانسلیشنز اس کی ایویلیبل ہیں اس کو تو آپ کوئی بھی لے کے کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اس کی لیکن اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ بابر جو ہے وہ کافی جنگ ایج میں اس کے باب کی وفات ہو گئی تھی تو اس کی جو والدہ ہیں قطلب نگار خانم ان کا کافی گہرا رول ہے اس کی پروریش میں اس کو ترکی زبان بیسلیشن نے سیکھی اور اس زبان میں وہ شیر و شاعری بھی کر سکتا تھا کافی الوکنٹ تھا اس زبان کے اندر وہ اس کی جو ڈائری ہے اس کو آج بھی جو ہسٹورینز ہیں وہ کنسلر کرتے ہیں اس دور کی ترکی لینگویج اس دور کی ترکی لینگویج تھی اس کی یہ سورس کنسلر کی جاتی ہے دو کتابی اس نے لکھی ہیں ایک کتاب اس کی توڑا شاعری احکامات کے اوپر بھی تھی وہ شاید اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے جتنی اس کی ڈائری پاپولر ہے تو ڈے ٹو ڈے اس کو میٹینڈ رکھتا تھا اور اس دور کے جو باقی جو مکبران تھے یا کچھ بادشاہ جو سے پہلے گزرے ہیں ان میں یہ خاص عادت نہیں تھی سکتا ہے کہ یہ اس کا ایک ڈسٹنگویشیبل کریکٹر ہے کہ اس نے اپنی ڈائری کو میٹین کیا دوسرا یہ کہ اس کی جو والدہ تھی انہاں نے اس کو بہت ساری چیزیں جو بیسک پرویش ہوتی ہے اس کی کی اس کو سکھایا لوگوں سے ڈیل کرنا کورٹ کے جو مینرز ہوتے ہیں اور کافی دیر یہ ان کی کمپنی میں کیونکہ رہا ہے تو جتنی اس کی بیسک ایڈوکیشن یا جو ہے وہ اپنی والدہ کے اس کے ایرس آیا ہوتی رہی ہے اگر ہم ایک اور عورت ہیں جو ان کی زندگی میں جس کا کافی امپورٹن ڈال ہے وہ اس کی نانی ہے جو کیونکہ یہ دو عورتیں تھی تو بابر کے پرسنل لائف میں چلی کریکٹرسٹک جو نظر آتا ہے وہ کہ عورتوں کی بہت زیادہ عزت جو ہے وہ کرتا تھا اس کی ڈائری میں منشن ہے کہ ایک تو یہ اپنے رشتہاروں کے لئے جس میں خاص طور پر جو عورتیں ہیں اس کی فیملی کی ان کے لئے یہ جو جو ان کا استقبال کرنا یا ان کے پاس ملنے جانا تو کھڑے ہو کر استقبال کرنا یا جھک کر ان کو اسلام پیش کرنا تو عورتوں کی رسپیک نظر آتی ہے دوسرا یہ کہ جیسے ٹپیکل کچھ بادشاہ ہوتے ہیں امینسٹ کہانیاں پڑھی ہیں کہ ان کے حرم ہوتے ہیں اور ان کو خاص ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں کنیزیں اور یہ سب چیزیں تو بابر کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ اس کا بہت بڑا حرم تھا جس میں کافی ساری عورتیں تھی اس کی اور کنیزیں تھی اور بہت ساری بیویاں تھی بیوی تو ابھی اس لئے ایک سے زیادہ تھی لیکن وہ انٹرسٹ نہیں تھا اس طرح سے اس طرح سے عام بادشانوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دوسری چیز اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کو جو اب چیزوں کو observe کرنے کا کافی حد تک ایک کین observer تھا یعنی اگر وہ کسی جگہ سے گزر رہا ہے اگر کسی نئی علاقے سے گزر رہا ہے تو اس نے وہاں کے سارے حالات کلم بن کی ہیں کہ شہر کیسے ہیں لوگ کیسے ہیں قبیلے کس طرح کے عباد ہے یہاں پر دوسرا یہ کہ وہاں کی آب و ہوا کیسے ہیں وہاں کے درخت کیسے ہیں پودے کیسے ہیں پھل کون سے پائے جاتے ہیں اور کمپیریٹیوڈی وہ پھل میرے جو علاقہ فرغان ہے یعنی بابر کا جو اپنا علاقہ تھا اس سے کمپیریٹیوڈی کیسے ہیں پھر جو ریاست کو چلانے کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں جو سٹیٹسمنشپ ہے اس کے بارے میں ذکر ملتے ہیں جیگرافی کے بارے میں ملتے ہیں تھوڑی سی فیلوسفی بھی ملتی ہے کافی ڈائیورس قسم کے سب جیپس اپنی ڈائری میں اس نے ڈسکس کی ہیں دوسرا یہ کہ احسان فراموش نہیں تھا جب دیلی کو فضا کرنے کے بعد جب آگرہ گیا تو آگرہ میں اس نے کافی بڑا فیسٹ رینج کیا اس میں پھر کابل سے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے ففٹین زیرو فور میں جب اس نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی تو وہاں کچھ قبائل کے سردار تھے جنہوں نے اس کی مدد کی تھی اس کو ویلکم کیا تھا اس کو ریسورسز دیا تھے تو ان سارے سرداروں کو اس نے بلایا دعوت پر اور ان کو کافی اچھے نام و قرام سے نوازا کہ وہ ففٹین ٹونٹی سکس کے اندر تقریب میں اس نے ہندوستان فتا کیا تو اس بات کو گزرے بیس سال ہو گیا لیکن بیس سال پرانا احسان بھی اس نے یاد رکھا اور لوگوں کو بلا کے پھر ان کو پی بیک ٹائم ہوتا ہے نا جب آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا تو آپ کو پی بیک بھی احسان کا بدلہ جو ہے وہ بھی تو اتارنا پڑتا تو وہ چیز اس نے یاد رکھی اپنی ذہن کے لئے اندر اور ایک اور چیز جو اس کے بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ جو بندہ کرے تو وعدہ کو وفا کرنا ہے یعنی وعدہ کر کے توڑنا نہیں اس کا ایک واقعی اس طرح سے ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا جب یہ سمرکند یعنی سنٹرل اسیا کا جو علاقہ ہے وہاں سے نکال دیا گیا اس بکوں نے اس کو نکال دیا تو افغانستان کے اندر جب اس کی تھوڑی سی حکومت بنی ایک ٹائم کے دوران یہ سفوی ایمپائر جو تھی جو پریشین ایمپائر تھی اس کا کافی اصور اصور تھا تو وہاں کا جو شاہ اسماعیل سفوی تھا اس نے اس کو ایک طرح سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا یعنی یہ بسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ویسل سٹیٹ ہوتی ہے نا ایک کہ آپ کے اوپر بڑی ریاست ہوتی ہے اور آپ چھوٹی ریاست ہیں لیکن آپ اس کے تحت ہیں تو وہ پروٹیکشن دے رہے تھے اس کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جب تم سکھے جو ہے وہ بناوگے تو سکھوں کے اوپر جو شیعہ جو ایمام ہیں ان کے نام جو انہوں نے وہ درج کروانے ہیں تو باور کیونکہ ہنپی تھا سنی تھا ایک تو جو علماء تھے انہوں نے کافی نرازگی کا ظہار کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کام کو نہ کریں اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں نے تو ایک وعدہ کیا ہوا ہے اور میرا ایک احد ہے اس کے ساتھ کہ جب میں اختیار میں آنگا تو میں یہ کام کروں گا لیکن پھر بھی اس نے وہ کوائنز بیسی ہی منٹ کروائے ان کے پر شیعہ اماموں کے نام درج پر ہیں کافی علماء اس میں نراز بھی ہوئے لیکن سٹیل اس نے اپنے الفاظ کا جو ہے نا وہ پاس رکھا اپنے وعدے کا فائنلی اس میں جو میرے خیال سے جو موسٹ دسنگوشیبل کریکٹر ہے وہ رشتےوں کی جو ایک ہوتی ہے کہ آپ رشتوں کا پاس رکھتے ہیں ان کا خیال لگتے ہیں بہت ساری اس کی ایسے جنرل تھے جنہاں نے اس کو اس کے اس ٹائم پیریٹ کے اندر جس میں یہ کچھ بن رہا تھا کافی ایسے موقع ہے جہاں پر اس کو کہا کہ تم اپنے فلاہ رشتہ دار کو دھوکہ دے دو یا فلاہ رشتہ دار سے جو بات کیا اس کو پورا نا کیے جائے کیونکہ ہمارا سیاسی فائدہ اسی چیز میں کہ ہم اگر فیلڈ حال اس کو ٹائل بھی دیں یا اس کو نا بھی بتائیں یا اس کے جو ہم نے اس سے وعدہ کیا اس کو پورا نا بھی کریں اس کو دھوکے سے پکڑ لیں تو ہمارا یہ سیاسی فائدہ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے باوجود اس کا جواب دیتا کہ کیا وہ میرے کونکہ رشتہ دار نہیں ہے کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس کی جو پرسنل ابزرویشنز تھی انڈیا کے بارے میں بہلا جو اس نے کومنٹ کیا ہے کھیتی باڑی کے اوپر یعنی ایریگیشن کے اوپر تو اس میں جو میجر چیز اس کا وہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی رننگ وارٹر کا سسٹم نہیں ہے انڈیا کے اندر یعنی کھیتوں کو دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ آپ اگا رہے ہیں دریاء کے پانی سے یا پانی سٹیگنٹ کسی پاؤن میں جمع کر لیا ہے اور وہاں سے پھر آپ جو ہے وہ اس پانی کو یوز کر رہے ہیں کھڑے ہوئے پانی کوئی تو ابن یہاں تک کہ ایس کچھ شہر ہیں جہاں پر بابور نے نوٹ کیا کہ یہاں پر آپ دریاء کے تھوڑ چینلز زمین میں بنا کر یعنی چھوٹی نہریں بنا کر شہر میں پانی لائے جا سکتا ہے وہاں پر بھی وہ کام نہیں کیا گیا اور کوموں کا استعمال جو وہ بہت زیادہ کامن ہے یعنی کومیں سے آپ پانی نکال لیں اور پھر اس کو بالٹیوں میں بھر بھر کے نکال لیں اب وہ جو بھرنے کا طریقہ ہے جو کومیں سے پانی نکالنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح سے یہ کہ اس میں ایک بلوک استعمال کی جاتا آپ تص کھنچے گا یا اس کو انسان کھنچیں گے رسی ہے جو آپ نے کومیں میں ڈالی ہوئے جس کے ایک جگہ پر آپ نے باسکل ٹٹکائی ہوئی ہے وہ نیچے سے پانی بھرے گی آپ نے آگے سے بلوک کو کھنچا دو پئی ہے یہ گومیں اور وہ بارٹی پانی کی اوپر آنا شروع ہو جائے گی ایک بندہ کومیں کے پاس کھڑا ہوگا وہاں سے پانی نکالے گا اور جو رسی جو سارا ٹریک کے اوپر جو پھیل گئی ہے تو وہی رسی دوبارہ اندر جانی ہے تو بابور نے لکھا کہ کہ یہ کافی ایک تو محنت والا کام ہے اس میں مزدوری چاہیے ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہوگا ایک جو ہے وہ بلوک کو ڈرائیو کر رہا ہوگا تو دوسرا یہ یہ رسی زمین پر گر جاتی ہے میچے ڈنگ ہے اور یورین ہے سارا جو گند ہے زمین کے پر وہ سارا رسی کو لگ رہے وہی دوبارہ کومیں کے اندر واپس جا رہی ہے پھر اسی سے پانی نکال لے تو ہائیجین کے بارے میں سنوڑ اس کمپلین کی ہے پھر اس کہتا ہے کہ جو آٹم کراپس ہیں جو فصلیں آٹم سی پھر اس کے اندر جو فصلیں آگائی جا سکتی ہیں وہ تو بارش کی پانی سے ہی گھتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی پر پانی کا جو ہے وہ رننگ بوٹر کا سسٹم نہیں ہے اور جو سپرنگ پروپس ہیں وہ کہتا ہے کہ زمین فرٹائل ہے کہ آپ کو اس کے لئے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ویسی ہی گھتی ہیں اس میں تھوڑا پانی دینا پڑتا ہے اور درخت جو ہے اگر آپ نے درخت لگائے ہیں یہاں پر تو شروع کے دو تین سال تو ان کو لوگ بھائی ایک پاؤنڈ میں جات پانی کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ اس کی ایرگیشن سے بارے کچھ ابزربیشن کی پھر ایون لہوہر ڈیپالپور آگرہ اور بیانہ کی جو شہر ہے وہاں پی بھی کہتا ہے کہ ان شہر میں بھی لوگ جو ہیں وہ کوموں سے کوموں کا استعمال کافی زیادہ ہے کوموں سے پانی جو ہے وہ نکال کر استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ اس کے نزدیک کے کھلدی طریقہ نہیں ہے پانی کو استعمال کرنے کا تو یہ بڑے شہر ہیں آگرہ لاہور یہ تو بابور کے آنے سے پہلی بھی لہوہدی سلطنت کے دہت رہے ہیں اس سے پہلے پھر کھلدی اور بہت ساری ڈینسٹیز گزری ہیں تو ان کے دہت بھی رہے ہیں تو یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ بارمی صدی تیرمی صدی چودمی صدی اور پندرمی صدی بھی پوری گزر گے سولمی صدی کے پہلے کورٹر کے اندر بابور آئے تو ان تین سو سالوں کے اندر اتنی ساری مسلم حکومتیں یہاں پر رہی ہیں تو اس کے باوجود یہ چیز نوڈ کرنے والی ہے کہ پانی کا جو رننگ وارٹر کا سسٹم میں ہی تھا کیا کہ اگر وہ ہوتا تو اس میں ہی آتا ہو بابور کے آنے سے پہلے جدیدیت آ چکی ہوئی تھی وہ ایڈوانس ہو چکا تھا اٹلیسٹ اپنی صحالت میں موجود ہوتا کمپیریٹی بلی سنٹرل ایشیا کے اندر رننگ وارٹر سسٹم تھا جو سمرک اندربخارہ کی شہر تھے اس کا مطلب ہے کہ سنٹرل ایشیا کی جو مسلم رہستیں تھیں وہ زیادہ ایڈوانس تھیں کمپیریٹی بلی ہندوستان کی جو مسلم رہستیں تھیں تو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ٹکنالوجی کے اندر وہاں پر اور ایمن بابور کے پاس جو ملٹی ٹکنالوجی بے زیادہ اچھی تھی دوسری جو اس نے بات کی ہے کہ جو گاؤں دے ہاتھ اور قصبے ہیں ان کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ جو ہندوستان کا جو ٹرین ہے جو زمین ہے تقریباً ایک جیسی ہے کوئی پہاڑی سلسلے اس طرح سے نہیں ہے اگر آپ کابل سے کروس کر کے اندر آئیں تو دریائے تندر رستوں میں آتے ہیں پھر پنجاب بھی سرزمین ہے اور پھر انڈیا کا پنجاب ہے اس سے آگے تو یہ ایک پلین زمین ہی ہے لیچے آپ چند کی طرف چلے جائیں انڈر سیور اور اس طرف اگر آپ دریائے جمنا اور گنگ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جب بارشی ہوتی ہیں نونسون میں تو دریائوں سے چھوٹے پکڈنڈیاں نکلاتی ہیں دریائوں سے اور نہروں سے اور اس طرح پھر ان کو کروس کرنا کافی مشکل ہے اور زمین اتنی ترخیز ہے کہ جنگلات جو ہیں وہ بارشوں کی سیزن میں ہوگاتے ہیں اور اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو قصبے اور زودے ہاتھوں جارہ آباد ہیں وہ صوبے کے اندر کسی خاص ایک پرغنہ کہتے ہیں صوبے کو یہ اس دور میں کہا جاتا تو اس میں جو لوگ کا بات ہے وہ پھر ٹیکس پہ نہیں کرتے اور بغاوت کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بارشوں کا سیزن ہے دریائوں فوجوں کے لیے دریائوں کو کروس کرنا مشکل ہے جنگل ہیں جاڑیاں ہوگی ہوئی ہیں ان کے اندر سے گزر کے مارت تک آنا تو کوئی آسان کام نہیں ہے تو ٹیکس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ٹاؤنز جو ہیں ان کو ڈی پاپولیٹ بھی بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ پاپولیٹ بھی بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ لوگ اگر چاہے کسی جگہ پر سالوں سے بھی رہ رہے ہیں اگر وہ وہاں سے جانا چاہے تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کسی دوسری جگہ پر آباد ہونا ہے تو وہاں وہ جاتے ہیں کسی دریائے کی تو ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی چینلز بنانے کی ضرورت ہے کہ دریائے سے آپ پانی لے کر رہے ہیں شہر میں کیونکہ فصلیں بارشیوں سے ہی اگتی ہیں اور جو اپنیاں وغیرہ لوگ بناتے ہیں گاؤں کسبوں وغیرہ میں وہ اس طرح سے تھا کہ درخت بہت سارے ہیں جنگلات ہیں انڈیا میں بے تہاشا جنگلات ہیں لکڑی آپ کاٹ لیں گاس یہ خاص طرح کی اکتی ہے اس گاس کو استعمال کریں لکڑی بھی کافی ساری ہے تو آپ کی جو اپنی عمل آنے پھر وہ لکھتے ہیں پاپولیشن کے بارے میں کہ پاپولیشن بھی unlimited ہے یعنی انگلیس ٹرانسلیشن کے اندر جو میرے پاس جو بھوک ہے اس میں unlimited کا ورڈ جوز کیا گیا ہے مطلب کہ بے تہاشا لوگ یہاں پر اس سب کونٹیننٹ میں آباد ہے تو ذرا سے اگر کچھ لوگ یہاں پر اک ہوا ہے وہاں بس ان کو ایک کونہ کھو دنی کی ضرورت ہے شاید تھوڑا پانی اپنے استعمال کے لئے باقی کسی دریاب گھرے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیتے پہ پانی کی جب وہ وہاں آباد ہوئے ہیں تو اور کچھ لوگوں گے ان کو دیکھیں گے کہ یہاں پہلے سے لوگ رہے ہیں تو وہ بھی آکے آباد ہونے شپو جنگل پھر ایک قصبہ بن جائے گا ایک ٹاؤن بن جائے گا پھر وہ جاندوروں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاتھی جو ہیں وہ یہ ہاں پر کافی تداد میں پائے جاتے ہیں کلپی کا جو علاقہ ہے آگرہ سے آگے کہتا ہے وہاں پر ایک ہاتھی کی جو حیبت ہے وہ ایک قریباً دس سے بیس فٹ تک انچائی کا ہاتھی پائے جاتا ہے دس فٹ تک تو اس سے اگر آگے جائیں تو سنائے کہ اس سے کافی بڑے ہاتھی بھی ہیں وہ لکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پکڑتے ہیں تقریباً چالیس سے ساٹھ جو ہیں وہ دے ہاتھی لوگ اگر اکٹھے ہیں تو وہ ایک ہاتھی کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کو بیجت ہیں اور سائز کے مطابق اس کی قیمت لکھتے ہیں یعنی جتنا بڑا سائز کا ہاتھی ہے اتنی زیادہ اس کی قیمت ہے اور اس نے حیرانی حیرانگی کا اظہار کیا کہ لوگ اس کو کمانڈ دیتے ہیں اور یہ اوبے کرتے ہیں اور اس کو یود بی اوبی سی جنگوں وغیرہ میں تو اس نے دیکھا ہی تھے جب ابراہیم لودی کے ساتھ اس کا پالہ پڑھا تھا تو اس نے ابراہیم لودی کی فوج میں ہاتھی موجود تھے گینڈے کا ذکر کرتے ہیں کہ ہندو کشت جو پہاڑ ہیں جو بیسکلی افغانستان کے سینٹر میں سے نکلتے ہیں اور پھر سینٹرل اسیا تک جاتے ہیں ہندو کشت کا جو پہاڑی سلسل ہے اس کے نورتھ میں گینڈے پائے جاتے ہیں پھر جو سیالکوٹ ہے ہمارا جو وہاں اس کے نزدیک بیرہ جو ہے وہ اس علاقے میں اور انڈس ریور اور بیرہ کے درمیان کا جو علاقہ وہاں پر بھی گینڈے پائے جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسے جانور نہیں ہے جن کو صدایا جا سکے یا ان کو ٹرین کیا جا سکے لیکن یہ ہاتھی سے لڑ سکتے ہیں اور پھر ان کے کافی سارے وہ کریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں کہ گینڈے کی جلز کا بھی ذکر کیا ہے اس نے کہ کافی وہ موٹی تھی گینڈے کا جو سائز ہے اس کے ٹانگیں چھوٹی ہیں اور ہاتھی جو ہے وہ کمپیر کیا اس کو گینڈے کے ساتھ اور دونوں کے الگ سے کافی سارے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو اس نے لکھیں اپنی ڈائری کے اندر پی کوک کا ذکر کیا ہے اس نے کہ مور ایک عجیب سے قسم کا پرندہ ہے اس کے کافی سارے پر ہوتے ہیں اس کے لئے یہ کافی چیزیں ایک طرح سے جو خاص اور پی کوک ہے جو مور ہے وہ ایک انٹرسٹنگ چیز اس لئے تھی کہ اس نے پہلے شاید سینٹرل ایشیا میں یہ چیزیں اتنی کومن نہیں ہیں تو وہ اور اس کے لوگ ان چیزوں کا پہلی دفعہ پی کپ کے بارے میں اس نے یہاں بھی لکھا ہے کہ اڑنے سکتا ہے اس کی آواز جو ہے وہ بہت اس کا خوبصورت لگی اور پھر جب یہ اپنے پر پھیلاتا ہے تو اس چیز کا بھی اس نے ذکر کیا ہے پھر باقی پیرٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی سینٹرل ایشیا میں نہیں ہیں اس طرح سے کومن تو انڈیا کے اندر جنگلات میں اختلف طرح کے پیرٹس پائے جاتے ہیں ان کا بھی اس نے ذکر کیا ہے کپ ہی جتنے جانور جو ہیں اس کا اس نے ڈائری کے اندر کچھ پیجز ہیں جو ان کو ڈیڈیکیٹ کی ہیں پھر پھلوں کا اس نے ذکر کیا تو دو پھلوں کا وہ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں ایک ایک آم کا کہ آم جو ہے وہ کافی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے سب پھلوں کے اوپر اس کو پریفرنس دی جاتی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ یہ کچھی درختوں سے لوگ دوڑ لیتے ہیں تقریبا اور پھر ان کو باقی گھروں میں رہ کر پکایا جاتا ہے تو آم کھانے کی طریقے بھی اس نے لکھا ہے اور آج بھی اسی طریقے سے ہم لوگ کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تو آپ یہ کہتا ہے کہ اس کو سکویز کر لیں اس کو اچھی طرح پر اوپر اس کے سراغ کر لیں اور آپ اس کو چوز لیں دوسرا یہ کہ اس کے چھلکے اتار کے کاٹ کے کھایا جاتا ہے پیچ سے اس نے کمپیر کیا ہے اس کو کیسے انٹرل ایشیا میں تو آم نہیں ہے تو وہاں پہ جو پھل پیچ پائے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے یہ تقریباً قریب ترین اس کا ٹیسٹ ہے کیلے کو اس نے ذکر کیا کہ بنگال کا کیلہ کافی میٹھا اتار کیسے اس کا دکھ چھوٹا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے چوڑے پتے جو ہیں ان کے بارے میں وہ لکھتا ہے پھر اس نے لکھا کہ کیلے کو جو ہیں وہ آپ اس کا بھی چھلکا اتار کے کیسے کھایا جاتا ہے نہیں بہت مائنر ڈیٹیلز تک جا کے اس نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کیونکہ کہ اس کے لئے یہ نئی چیزیں تھیں ہمارے لئے کیلہ اور عام بھی بہت کومن چیزیں ہیں جو ہندوستان کے لوگ ہیں لیکن باہر سے ادھر کوئی آیا تو اس کے لئے یہ چیزیں کافی حیرت زدہ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیلہ کا پھل جو درخت ہے وہ ایک دفعہ پھل دیتا ہے دوسری دفعہ وہ نہیں دیتا انٹل ان انلس کہ آپ اس کو کاٹ لیں یعنی جڑ سے نہیں جڑ سے زمین سے تھوڑا سا اوپر رہے اور وہاں اس کو کاٹ لیں پھر دوبارہ جب وہ بڑھا گا تو پھر پھل دے گا یہ ٹکنیک یعنی یہ جو کن سے اپلیس کا بھی اس نے ذکر کیا اپنے بھک میں سال کی اس نے بات کی کہ سال کے جو اسے ہیں وہ یہاں پہ تین طرح کی سیزنز پائی جاتے ہیں ایک سال میں چار مہینے گرمی کے ہیں چار مہینے بارشوں کے ہیں پھر چار مہینے سردی رہتی ہے تو اس کے بعد وہ بات کرتا ہے دن کے ڈیویجن کے کے دن دن کو کس طرح سے ڈیوائٹ کیا گیا تو ایک دن کے اندر ساٹھ جو ہیں وہ گھڑیاں پائی جاتی ہیں اس کو میں بعد میں تھوڑا ایکسپین کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو چیز اس نے بتائی ہے کہ سال کے اندر جو آرے پنجابی کے جو آج کی جو مہینے ساون بادوں وہ بیسکلی ٹپسی ہیں اس نے ان کے ناموں کا بھی ذکر کی اپنی ٹائری کے اندر اور دن کو وہ کہتے ہیں کہ پہر میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک دن کے چار پہر ہیں اور رات کے بھی چار پہر ہیں تو جب کسپین گاؤں کے اندر ایک پہر گزرت ہے تو جو ایک پرفیشن تھا واچ مین کا تو اس کی ڈیوٹی ہی ہوتی تھی کہ وہ ہر پہر کے بعد بیل کو رنگ کرتا تھا یعنی گنڈ ایک برطن سا تھا گول کوپر کا اور اس کے پر وہ پھر توڑا مار کے یا بیل کو بجایا کرتے تھے تو ایک پہر کا پتہ کیسے جلتا تھا کہ آپ نے پانی کے اندر ایک کپ یا ویسل اس کے نیچے سراہ کر کے اس کو پانی پر رکھ دیے اب وہ آہستہ آہستہ سنگھ کرنا شروع کرے گا تو جب وہ پورا سنگھ کر جاتا تھا تو وہ ڈیزائن اس حساب سے جاتا کہ ایک پہر کے بعد وہ پورا سنگھ کرتا تھا تو بیل کو ایک دفعہ رنگ کرتے تھے پھر دوبارہ نکال کر اس کو اوپر رکھا جب وہ دوبارہ سنگھ کیا تو اس کو دوسرا پہر گزر گیا تو پھر وہ بیل کو دو دفعہ رنگ کرتے تھے اسی طرح تین اور چار دفعہ پھر گھڑی چوبیس منٹ کی ہوتی تھی اور گھڑی کے اندر پھر آم مزید's کے ساٹھی سے ہوتے تھے ہر ہی سے کو ایک پل کہتے تھے پھر ایک پل کے مزید ساٹھی سے تھے جس کو بیل پل کہتے تھے اور''و پیپل سب سے چوٹا ٹائم کروں تھا کہ جتنے آپ کو پل جھپکنے میں جتنا ٹائم نے ایسف تینگھنا بھیب lakhتا ہے وہ اے ایک بیپل ہے سکسٹی وہ ملیں تو ایک پل بنا اور سکسٹی پل ملیں تو ایک گھڑی بنی اور سکسٹی گھڑیاں ملیں تو وہ پورا ڈے اور نائٹ کا سائیکل بن جاتا تھا پھر کاؤنٹنگ کی بات کرتا ہے کہ نمبرز کی جو کاؤنٹنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک سو ہزار کو یہ لوگ ایک لاکھ کہتے ہیں سو لاکھ ہوں تو ایک روڑ بن گے سو کروڑ ہوں تو ایک عرب بن گے یہ لکھے ہو اس نے اور ایک سو عرب ہوں تو ایک عرب اور سو عرب ہوں تو ایک نیل اور سو نیل ہوں تو ایک پادم اور سو عرب پادم ہو تو ایک سانگ تو پھر انڈ پہ وہ یہ کومنٹ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں جو ویلت ہے وہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے تب ہی تو انہوں نے نمبرز کو اس حد تک ایگزیجوریٹ کیا ہوا ہے یا نمبرز کاؤنٹنگ کا یہ لیول پائی جاتا ہے تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو بابور لکھ رہے کہ پاپولیشن کافی زیادہ تھی جو پروڈکٹیویٹی تھی یعنی چیزیں فصلیں اگری ہیں امزادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے لکڑی بے انتہا ہے پھل پھلوں کی بھی برمار ہے اور جانور بھی کافی ترنگیں پائی جاتے ہیں تو اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جی ڈی پی اگر آپ انڈیا کا اس دور میں دیکھیں یا اس کی اکنومک گروت تھی وہ کافی کافی زیادہ ہوگی ڈیفنیٹلی اس ٹائم کے اوپر اپنے ریبینیوز کا ذکر کرتے وہ کہتے کہ جو فیپٹین ٹوائنٹی ایٹ تک میری جو زمین تھی پنجاب چلے کے بیہار تک اس کا جو ریبینیو ہے وہ پانچ سو بیس میلین ٹک ہے یعنی ٹانکاس 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 بسیکلی ایک کرنسی تھی اس ٹائم پے جو محمد بن تغلق نے ٹرٹین ٹوائنٹی نائن میں انٹردوش کروای تھی ریبینیوز اس اپنی ڈائری میں اس نے رکھیا تو ہر علاقے کے ریوینیز اس نے منشن کی ہے جو لاہور اور سیالکورٹ کا جو ریوینی ہے لاہور سیالکورٹ کے علاقے کا وہ تین کروڑ تیتیس لاکھ ہے اس طرح پھر جو دلی دلی کا جو علاقہ ہے گنگا اور جمنا کے درمیان اس کا بھی تین کروڑ کے سے اوپر یہ پونے چار کروڑ تک ہے میوار جو ہے اس کا بھی پونے دو کروڑ ہے گوالیور کا دو کروڑ تیس لاکھ ہے کنوج کا ایک کروڑ چھتیس لاکھ اور اس طرح باقی بھی یعنی کوئی بھی جو ہے وہ کروڑ سے نیچے نہیں ہے اس دور کے اندر یہ ریوینیز تھے سارا ملاک کے تقریباً جئے آہ 52 کروڑ سے بھی اوپر بن جاتا تھا اس کا ریوینیو تو اس سے بھی ایک طرح سے آپ تیکھیں کہ جڑی بھی کتنا ہوگا انڈیا میں انڈیا کا جو تھا اس ٹائم کے پر پھر بعد میں جہاں گیر کے دور میں اور بعد میں جو بادشاہ ایون اورنزیر تک یہ ریوینیو انگریز ہی کرتا رہا ہے بیٹیش چیز ٹڈے کمپنی آئی ہے بسکلی اس نے اسی کے اوپر کیش کیا اب لاسٹ میں بات کروں گا کہ ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں وہ کہہ کومنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ زیادہ تار جو پاپولیشن ہے وہ ہندو ہیں اور یہ بیلیو کرتے ہیں مختلف جنبوں کے اوپر اور یہاں پر جو لوگ مختلف گاؤں اور قصبوں میں رہتے ہیں بیسٹ ان دیٹ ان کی کاسٹس ہوتی ہیں ان کی ذاتیں ہوتی ہیں فرق فرق اور جو پیشے کے حساب سے جو ہے وہ اگر ایک بندہ کسی خاص پیشے سے تعلق رکھتے تو اس کا بچہ بھی وہی کام کرے گا اور خاندانی ہی وہ چلتا ہے پھر سسٹم کے خاندانی لوہار ہیں یا خاندانی جو ہیں وہ پانی کا کام کرنے والے ہیں یا جو بھی پیش آتا تھا وہ بیسے کے لیے خاندان میں چلتا تھا پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں پھر خاص مینرز نہیں ہیں ایٹیکیٹس نہیں ہیں یعنی ان کی جو سوشل لائپ ہے جو سماجی زندگی ہے لوگ دوسرے کے گھر زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں کہ آپ مہمان ہیں کسی کے طرف جا رہے ہیں اور وہ پھر ایک خاص طرح کے طور طریقوں سے آپ کا استقبال کرے گا کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں مینرز ہوتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں ایک سوشل جوائٹر کوس ہے اس میں خاص کوئی رنگ نظر نہیں آتا بلکل ایک پھیکی سی زندگی ہے آگے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بزاروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے اچھی کالٹی کی بیک بریڈ نہیں ملتی پھر پینے کے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے یا بھرخ وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں اچھے پھل اویلیبل نہیں ہیں گریپس خاص تو اور پھر گریپس کا وہ ذکر کرتا ہے شاید اس کو بہت پسند ہوں گے پھلوں کا پہلے تو اس نے عام کا ذکر کیا ہے ایک دیواتی کے نام سے ایک لیمپ ہوتا تھا دیواتی وہ ایک لکڑی کے ٹرائپوڈ کے اوپر ایک برطن میں وہ کینڈل لگ دیتے ہیں اور پھر اسے معام گر کے تو وہاں ہی جمتی رہتے ہیں تو کہتا ہے وہ اس نے اس کے لیے بسی کے لیے ورڈ جوز کی ہے کہ ایک گندے سے کی طرح کا ایک لیمپ تھا جو لوگ استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر as a substitute for چیز ملتی ہوگی یہاں پر اس چیز کو بھی وہ ذکر کر رہا ہے دوسرا وہ کہہ رہے کہ لوگ جو ہیں وہ تقریباً ننگے بھیر رہے ہوتے ہیں لیٹریلی میں میں ورڈز پڑھتا ہوں پیزنس انڈ پیپل افلو سٹیٹس گو باؤٹ نیکٹ دے ٹائے ون دے ٹائے ون دے ٹائے ونہ تنگ کال لنگ گھوٹا اور لنگی یعنی ایک چادر بس لے پیٹ لیا باقی جسم ننگ گیا اس تھی طرح عورتوں کی ساری کا اس نے ذکر کیا کہ وہ بھی ایک چادر نیچے لے پیٹ لیتی ہیں پھر ثوڑا سا جس زہرہ سینے کے اوپر اور پھر سر کے اوپر تو ویس سے وہ بھی جو ہے وہ ننگی ہیں تو کہتا کہ کپڑے کے معاملے میں بھی لباس کو کیسے پہنے اس میں بھی ان کا بھی خاص فلیور نہیں ہے یعنی اس کی کیلئے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنٹرل ایشیا کی جو تہذیب تھی ہیں وہاں پر پرشیا اور سنٹرل ایشیا وہ تہذیب زیادہ سیویلائزد تھی یہاں پر لوگ اس طرح سے سیویلائزد نہیں تھے آگے اس نے لکھا کہ جب بارشوں کا چیز رہتا ہے ملزن کا تو ہوا بڑی عجیب سی ہوتی اسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمی آ جاتی ہے ہوا میں تو اس سے وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھروں کی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں ایون جو ہمارے تیر اور کمان تھے وہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے جو ذرہ بہتر ہیں اسلہ ہیں تلواریں ہیں اور جو یو ٹینشنز ہیں روز مرہ کے کپڑے اور کتابیں تک اس سے افیکٹ ہوتی ہیں ہوا میں اتنی نمی ہو جاتی ہے اب یہ تو آج بھی ہم اس جیس کو یہ رہی کر سکتے ہیں پھر آگے وہ ذکر کرتا ہے کہ آہ آ اندھی لوگ جو ہیں جو توفان ہاتا ہے جب کالے بادلاتے تو اس کو آ اندھی کو آج کہتے ہیں اس کا اس نے ذکر کیا ہے تھوڑا سا وہ لکھتا ہے کہ یہاں پر ورک فورس بہت زیادہ ہے یعنی ذکر کرتا ہے کہ جو امیر تیمور ایک مسجد انہیں نے ایک مسجد بنائی تو وہاں پہ ان کو بندے اکٹھے کرنا ہے یعنی کام کرنے کے لئے تو وہ دوستوں کے قریب ملے تو کہتا ہے مجھے سیم کام کرنے کے لئے میرے پر چیسو ساٹھ لوگ اویلیبل تھے جو آگرہ میں میرے اس پوجیکٹ پر کام کر رہے تھے اس کنسٹرکشن کے پوجیکٹ کے اوپر اور پھر واقعی وہ لکھتا ہے کہ ٹوٹل جو میری ورگ فورس تھی دو تین شہر میں ہی وہ پندرہ سو کے قریب تھی کہتا ہے بندوں کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے کام کرنے والے بہت زیادہ یہاں پر تو یہ کچھ observations تھی اس کی جو میں نے اس کی بک سے آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کی thanks for watching میں تقریبا ہر ہفتے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا history سے related یا cosmology سے related science سے related آپ باقی ویڈیوز بھی چیک کر سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر